ملٹنٹو کے چھپے ہونے کے خبر پر سیکریٹی فورسز نے وسی علاقے کا محاصرہ کر کے سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے خبروں کے مطابق راستری رائفل کی پچھونوی بٹالین سی آر پی ایف اور ریاستی پولیس کے سپیشل آپریشن گروپ نے زلے کے ایک درجن سے زیادہ گاؤں کو محاصرے میں لے لیا ہے سیکریٹی فورسز کو ملے انپوٹ کی مطابق ان علاقوں میں ملٹنٹو کے ایک گروپ نے پنہ لے رکھی ہے جن گاؤں میں تلاشی ہو رہی ہے اس میں راجپورا، پتریگام، مطریگام، فارسپورا، چک میرگنڈ، مورگن، ززاگام، ٹکرپورا، کامراجی پورا، درگام اور ہنزن وغیرہ اہم ہے وزرائی کیسے قبل شوپیان میں بھی کئی لاقوں میں سرچ آپریشن کیا گیا تھا اور اس دوران سیکریٹی فورسز کو پور تشدد مضاحمت کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا تو یہ تصویریں ہیں پلواما کی جہاں پر اس وقت سیکریٹی فورسز کا سرچ آپریشن جاری ہے آس پاس کے بیس گاؤں کو کا خاص ہو سے محاصرہ کر کے رکھا گیا ہے تو اس سرچ آپریشن کے دوران مقامی لوگوں کو کسی طرح کی تقلیف نہ ہو سیکریٹی فورسز نے اس کا بھی خاص خیال رکھا ہے واضح رہے کہ ان علاقوں میں فورسز نے موبائل کیمپ ڈال رکھا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے موومنٹ پر بندش لگ گئی ہے علاقے میں جو لوگ بیمار ہیں سیکریٹی فورسز نے ان کے لیے دواؤں کا انتظام کیا ہے اور تلاشی مہم کے دوران جو لوگ بیمار ملے یا انہیں دواغ کی ضرورت تھی جوان انہیں میڈیسن وغیرہ فراہم کر رہے ہیں ضرورت مند افراد کو یہ دوائیں مفت تقسیم کی جا رہی ہیں تو پولواما میں یہ بڑا آپریشن جاری ہے ایک درجن سے زیادہ گاؤں کا محاصرہ کیا گیا ہے اور ان کی تلاشی مہم ہے مریضوں کی دیکھ بال کیلئے کیونکہ کئی لوگ جب بیمار ہو جاتے تو انہیں اسپتال لے جانے کی ضرورت پڑتی ہے ایسے میں چونکہ محاصرہ کر کے رکھا گیا ہے اس لیے فوج نے خاص طور سے وہاں پر اپنے کیمپ لگائے ہیں اور انہیں دوائیں فراہم کرائی جا رہی ہیں ان کو علاق فراہم کرائی جا رہا ہے تاکہ ملٹنٹوں کو گھیرا جا سکے ادھر کچھ جگہوں پر مقامی لوگوں نے سرچ آپریشن میں رکھنا ڈالنے کی بھی کوشش کی اس دوران سیکریٹی فورسز کو مقامی لوگوں کے درمیان تصادم بھی ہوا ہے خبروں کے مطابق جھڑپ پہنکہ دوران ایک شخص زخمی بھی ہوا ہے زخمی نوجوان کو پولواما کے زلہ اسپتال میں داخل کر دیا گیا ہے آپ سے تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کچھ لوگ رکھنا ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں سیکریٹی فورسز کے آپریشنز میں اور پتھر بازی کرتے ہیں اس دوران جھڑپوں میں کچھ لوگ زخمی بھی ہوا ہے جنہیں کی مقامی اسپتالوں میں داخل کر آیا گیا ہے ایک جوان زخمی ہوا ہے جنہیں اسپتال میں داخل کر آیا گیا ہے مقامی افراد اور سیکریٹی فورسز کے درمیان تصادم بھی ہوا ہے لیکن بیس گاؤں کا محاصرہ کر کے رکھا گیا ہے سیکریٹی فورسز کے ذریعے کیونکہ یہاں پر بڑی تعداد میں ملٹنز کے ہونے کی خبر تھی اب آپریشن کو مزید تیز کیا گیا ہے سخت کیا گیا ہے ہمارے ساتھ ہمارے بیرو چیف سید تجمل اس وقت فون لائن پر جرگائیں شینگر سے مزید اطلاعات فراہم کریں گے جی پلواما سے کیا خبر آ رہی ہے تازہ اپڈیٹ اس معاملے میں لینے چاہیں گے آپ سے سب سے پہلے تازہ اپڈیٹ امران آپ کو بتاؤں کہ جنوبی کشمیر کے پلواما علاقے میں فیاض احمد جو کہ مقامی شہری تھا آج گوسو میں جب پتہ چل رہا تو سیکیورٹی فورسز کی گولی لگنے سے ہلاک ہوا پولیس نے اس معاملے میں ایف آئی آر درج کی ہے اور تحقیقاتی ٹیم اس موقع پر بنائی گئی ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ کن حالات میں اور کن وجوہات میں فیاض احمد وانی پر گولی چلی ہے اس کے علاوہ تازہ اپڈیٹ میں یہ ہے کہ جنوبی کشمیر کے کئی ایک علاقوں میں جو سرچ آپریشن 18 گاؤں دیانت کے قریب شروع کیا گیا تھا وہ پورا منطور پر اختام پذیر ہوا کسی بھی جگہ سے سیکیورٹی فورسز کو کوئی خاطرخواہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکی بلکل کتنے ملٹنٹ ہوں گے کیا سارے کی سارے بھاگنے میں کامیاب رہے کیا خبر مل رہی ہے امران ایک خدشہ تھا اور جو اطلاع سیکیورٹی فورسز کو ملی تھی کی علاقے میں بڑی تعداد میں ملٹنٹ جو تازہ سروے رپورٹ ہے اس میں 180 کے قریب شپین پلواما اور ترال میں اس وقت ایکٹیو ملٹنٹ ہیں جن کا تعلق جائے شہزب اور لشکر سے بتایا جاتا ہے اور وسیع پہمانے پر اپریشن کا مطلب تھا کہ اگر ایک گاؤں دیہات میں اپریشن چلایا جائے اس کے بعد مزید گاؤں دیہات یا اورچرڈس میں بھی یعنی بھاگات کھیت کھلیان میں بھی یہ اپریشن جاری رہا تھا کہ ملٹنٹوں کے بھاگنے کے تمام راستے سیل کر دیے جاتے اس موقع پر لوگوں کو صبح سے ہی لوگوں کو کہا گیا کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھیں اور تلاشی کاروائی چلتی رہی لیکن آخری رماعت میں سیکیورٹی فورسز علاقے سے جب نکل گئی تو کوئی بھی خاطر کا کامیہ بھی فورسز کو حاصل نہیں ہو سکی جی کیا ابھی یہ اپریشن جو چل رہا تھا ختم ہو گیا ہے ابھی بھی محاصرہ کر کے رکھا گیا ہے ان گاؤں کا عمران ان علاقوں میں چونکی علاقے جو ہیں کافی بڑے رخبے پر فہلے ہوئے ہیں تقریباً بیس پچیس کلومیٹر کے بلسی رخبے میں بسے تقریباً ڈیر درجن کے قریب گاؤں جہاں میں یہ سرچ اپریشن چلایا گیا تھا اور ایک ایک کر کے اب کے یہ جگہوں سے جیسے گوسو اور مطری کا شکریہ سہید درجم اللہ آپ کا اس پوری جانکاروں کے لئے شنگر سے